موسیقی یا ستہائی کی سریحری بھگوان وشلوک کے موک سے نکلی شریحری بھگوان وشلوک کوئی رہس آج تک نہیں ہے کیونکہ اس پویت گرنٹ کو بار بار آجیون پڑھنے و ادھین کرنے والا سادھاران منوس بھی اس کے رہس کو نہیں سمٹ پایا ہے ساید یہی کارڑ ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کے باوجود بھی لوگ گلتی پر گلتی کرتے ہوئے سانساری جیون و موک کا تیاغ نہیں کر پاتے اس گرنٹ کو پڑھنے میں جتنی سرنطہ اور شگمتہ پرتیت ہوتی ہے اتنا ہی یہ گرنٹ رہس میں اور بس لشوات مکھے کیونکہ اس میں چاروں بیدوں کا سار چھپا ہوا ہے اس گرنٹ کی سب سے خاص بسستہ یہ ہے کہ اس گرنٹ کو جتنی بار پڑھا جاتا ہے اتنی ہی بار آپ کے اندر نت نئے نئے بھاو پرکٹ ہوتے رہتے ہیں جو نیرنطر آجیون چلتے رہتے ہیں اسی لیے اس مہام گرنٹ کو رہس میں اور چمتکاری بھی کہا گیا ہے اس گرنٹ میں بھاگوان کی اسمیت پربھا گون گیان رہس اپاسنا اور ان کے سروب کے ساتھ ساتھ کرن اور گیان کا ورڈر جس سندرتہ اور سرلتہ کے ساتھ کیا گیا ہے وہاں امیتر کسی بھی گرنٹ میں دللہ ہے اسی لیے جسیوں نمیوں نے کہا ہے کہ اس پویت اور مہام گرنٹ کے سمڑ پتھن ماتر سے آپ کا کلیان ہو جاتا ہے 何ائے کو کسی بھی کچھ بھی گیا ہے کچھ بھی گیا ہے کچھ بھی گیا ہے مگے کچھ بہتر ہیں وہ پای blankہ چند مصرف چند مستم realی ہے موسیقی